بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں احسن حمید راجہ ناظرین آپ کو بتائیں کہ ساکیب گوھر صدوزہی ہمارے ساتھ موجود ہیں کچھ بات کریں کہ آزاد کشمیر کے مسائل کے حوالے سے اور آزاد کشمیر میں جو ایک کرٹیکل سیچوئیشن ہے وہ مزید گھنبیر سی ہوتی جا رہی ہے اگر دیکھا جائے تو پونچ کے اندر ایک بونجال کی اسی کیفیت ہے اور جو وہاں پہ ہتالیں کی جا رہی ہیں بڑے پیمانے پر اعتجاز کی کال دی گئی ہے اور ساتھ وہاں پہ آٹا بہران اس سے پہلے سر اٹھایا اب بجلی بلوں کے حوالے سے لوگ وہاں پہ اٹھ کڑے ہوئے ہیں تو اس پر پوچھیں گے ساکیب صدوزہی سے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کن وجوہات کی بنا پر یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور آزاد حکومت کب ان چیزوں پر اقدامات اٹھائے گی جی سر آزاد کشمیر کی جو صورتی حال ہے خاص کر کے پوچھٹ ویر میں جو آٹا بہران ہے بلوں کی دیگر ٹیکسیز کی حوالے سے ہے پھر لینڈ آفیسز کی جو بیجا ان کو جو پروٹوکول مل رہا ہے اس کے خلاف ایک تحریک آپ نہیں کہہ سکتے ہیں اتجاز نہیں بلکہ ایک تحریک ہے سیور نام فرمانے کی طرح لوگ جا چکے ہیں بل جمع ہو چکے ہیں دو کروڑ یا کروڑ ملکہ کروڑ تو دعویہ کیا زیادہ کے دو کروڑ لیکن کہتے ہیں کہ ایک کروڑ کی رقم کے بل جو ہے وہ جلائی جائیں گے پانچ سٹمبر ایک اتجازی کال ہے اس سے پہلے کوئی ملہ انہیں نہیں آگے لوگ ہر ملے سے بل آ رہے ہیں ایکشن پیٹیو کے سامنے جمع ہو رہے ہیں اور یہ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی ہے لوگوں کی ضرورت بھی ہے اور ہر وہ شخص جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس پر ایکشن دینا چاہیے کیونکہ گورنمنٹ کچھ کرنے سے کاثر ہے وہاں پر چوریاں اس سے انتہا درجے کی ہو چکی ہیں آپ کی جو افسران ہیں ان کے اپنی کچھ کہانیاں اپنے جو پروٹوگول ہیں ان لوگ مصروف ہیں کشمیر کے جو لوگوں کے مسائل ہیں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر آٹے کی جو پرام شروع ہو رہی ہے شارٹیج آٹے کی یہ ہے کہ ان کے جو ریلیٹیوز ہیں ان کے جو مطلقین ہیں ان کے لئے آٹا سمگل کیا جا رہا ہے آپ کے لوکل کانسلر کا پچھلے دنوں دو سو بیگ جو ہمارے صدورتی سے پکڑے گئے جو پاکستان آرہے تھے آپ کے سیالہ وہاں کا لوکل کانسلر تھا وہ اس میں شامل تھا وہ واپس اس کی آٹا بھی بچھا واپس بازیاب ہو گیا اور آٹا واپس گرفتار ہوا وہ ساری ریلے گئے ہیں اس پر کوئی اکشن نہیں لیا یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر جو رکھ مجھ ہے وہ ان چیزوں پر کیسے کابو پاسکتی ہے یہ تو کرسکتی ہے آپ کی سچویشن آٹا یہ کرسکتی ہے جو یو ارنو اختیار دیتا ہے یو ارنو جو آپ کے لئے سبسٹری دے رہے ہیں کہ ان کو سبسٹری دیا جائے گلگیت بلدستان کی طرح ہم بھی ایک غیر متنازہ علاقہ ہیں ہم ایک متنازہ علاقہ ہیں متنازہ علاقہ ہونے کی صورت میں جو گلگیت کی جنٹ کا رقم ہے جو قیمت ہے وہ آزاد کشمیر کو بھی ملنے چاہیے جو یو ارنو آپ کے متنازہ علاقوں کے لئے سبسٹری کا اعلان کرتا ہے وہ بھی ہونا چاہیے جو آزاد کشمیر کے دور میں ختم ہوئی تھی یہ ان کا بڑا جائز اورشی گورنمنٹ کر بھی سکتی ہے نہیں یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں مہنگائی کا جو ایک دوفان ہے یہ اس وجہ سے ہو رہی ہیں یا آزاد کشمیر کے اندر خصوصی کیونکہ اس دون کے اندر زیادہ چیزیں دیکھیں گے مہنگائی اس لئے ہو کہ آپ کے ارنو آپ کی ترمیم ایک ہوتی ہے کہ ان سب کو وزیر بنائی جائے جب سب وزیر بنیں گے اور پھر جہاں سے جو صدارتی آہوسیں ان کے لئے سب کے لئے فارشنل بیجی جاتی ہیں تو یہ تو آپ کے اگر مہنگائی ہے تو ان کے لئے گاڑیاں کہاں سے آ رہی ہیں نہیں تو مجھے اس حوالے سے لئے بتائیے گا دیکھیں ایک تو ہے کہ آپ اسی سیکٹر کو بن کر دیں کیا آزاد کشمیر کے دارل حکومت مزفر آباد ہے آج تک یہ لوگ ایک ساتھ ہو کر وہ سارے دل کے اگر مزفر آباد کے اندر جو دارل حکومت ہے وہاں کریں ان اسمبلی کے سامنے کریں یا وزیراعظم ہاؤس کے سامنے کریں یا وہاں جا کے کریں تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا اس میں یہ دیکھیں پوری ریاست چینج تو ہو رہی ہے پوری ریاست کے اندر اتیاز ہو رہا ہے امیرپور کے اندر بھی آپ نے دیکھا ایک بات شہید میں جو چوب ہے اس کے اندر اتیاز شروع گیا کٹلی کے اندر اتیاز شروع ہو گیا زفر آباد میں بھی اتیاز شروع ہو لیکن کچھ لوگ بیر سے جاتے ہیں کچھ لوگ جلدی جاتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ جب اتیاز کی رفتار اتنی تیز ہو چکی ہے کہ وہ فرق ڈال رہا ہے اب یہ سارے لوگ جب آپ کو سٹیٹ جاتے ہیں تو آخری اللہ لوگ جائیں گے نہیں کیا کریں گے جب آپ نے ڈی سیز بند کر لیے دفتر بند کر لیے تو پھر ریاست کس چیز کی ہوگی عام آدمی کیلئے کچھ بہتری اس میں دیکھ رہے ہیں ایسی چیزوں پر ٹائپ کر لیتے ہیں اپنے انٹرسٹ دیکھتے ہوئے یہ ہوا نا آج جو اتیاز ہو رہا ہے ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتیاز عام عوام سے اٹھا رہا ہے اور اس کو تناظر دیا جا رہا ہے کہ یہ لیڈ کرنے والے عام لوگ ہوں کیونکہ ریزنز یہ ہیں کہ میں آپ کو دعا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسی ہوتے ہیں جنہیں اپنا سربراہ بناتے ہیں وہ اپنا انٹرسٹ کی وجہ سے پوری جتنی پیچھے کابینہ ہے یا پیچھے جتنے عوام ہیں انہوں سب کو بھی دیتے ہیں مزشتہ دنوں ایسا ہوا کہ کہ جی آئے تھا وہاں پہ انہوں نے لوکل کانسٹر اور دیگر لے ہوئے تو وہاں پر آکے لوگ زارومی تعداد میں گھٹے ہوئے آخر پہ وہ اپنا سودا کر کے چلے گئے ایسا ہوتا ہے لیکن ایسا اس دفعہ نہیں نظرہ جو عام عوام ہیں جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں بنیادی طور پر کیونکہ غریب لوگوں کے لئے اور خاص کر کے جو مزدور طبقہ ہے ان کے لئے انتہائی مشکل سچویشن ہے یہ ان کے لئے کیا پیغام دیں گے مزدور طبقے کے لئے یہ پیغام ہے کہ یہ وقت ہے اپنے اتجاج کو آپ بل آ کر جمع کروائیں کس کے پاس ایکشن پیٹی کے پاس یہ بل آپ کی امانت ہے وہ عام لوگوں کے ایکشن پیٹی ہے اور اس ایکشن پیٹی پاس جب لوگ بل جمع کروائیں گے لوگ اپنا اتجاج کاٹ کروائیں گے پھر ان لوگوں کے کیونکہ کسی اطان پر جھون رنگتی نہیں ہے جب تک بچہ روتا نہیں ہے ماں نے دودھ دینا نہیں ہے یہ ریاست ماں کی ہے لیکن یہ ڈائن بندتے جا رہی ہے کیونکہ ہماری ان لوگوں کی اپنی ایشن کی وجہ سے یہ ناجائز ٹکسیز اسی صورت میں ہوں گے کہ ہر شخص اپنے حقوق کے لئے کھڑا ہو ایکزیٹلی بلکل ہر شخص اپنے حقوق کے لئے کھڑا ہوگا تب ہی اسے اپنے رائرز مل سکیں گے آزاد کشمیر حکومت خاص کر کے ان چیزوں پر لازمی نظر ثانی کرے اور ہوش کے نافن لے ورنہ ایسی ہی تحریکیں وہ آگے بڑھتی ہیں تو وہ حکومت کرے گئے اور آزاد کشمیر جو ابھی موجودہ حکومت ہے اس کے لئے مسائل پڑے کریں گی آپ کا بہت بہت شکریہ اگلے پیوگرام کیلئے اجازت دیجئے اللہ نی کے بعد